بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرونس کیا اللہ آپ کا ٹھیک ہے ہریت سے ہم ہستہ ہستہ ختم رہنے کی طرف جا رہے ہیں آج ہمارا 31 لچر ہے اور انشاءاللہ اٹلال لچر جو ہے وہ ہمارا آخری ہوگا ہمارا 6 مات و 7 وہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے لیکن ہم بڑی پراؤڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے کوس اف کنٹینٹس تھے جو ہمارا ابجیٹیو تھامین ہمارے وہ ہم نے اچھیو کر لیا ہمارے ایک کا اپنے ٹاپٹ ہے وہ ایس ایل پرابلم انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے ایس ایل مین سٹرون لائلی پرابلم اور اڑلے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کر لیں گے آج بیسکلی آج کے جو میرا ابجیٹیو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کے ہم انٹرگلل ٹرانسفارمز کر رہے ہیں اور انٹرگلل ٹرانسفارم میں ہم نے لپلاس ٹرانسفارم اور فولیل ٹرانسفارم کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے ہنٹرل ٹرانسفارم ہم نے لاش لیکچر میں شروع کیا تھا اور اس کے ریفرنس سے پھر میں نے کچھ ایڈ دو لچز مدلو کل کا اور ایڈ کے دو لچز میں ہم نے اسے اٹرافیسر کے ایڈزمپل بھی کی گئی آج میں اس کا جو اپلیکیشن اہنٹل ٹرانسفارم کی رگارڈین پارشل ایفرنشل ایکویشنز میں ان کی طرف ہوں گا اور پی ڈیز کو میں سال کرنے کی کوشش کروں گا ایڈ دو ایڈزمپل دوں گا تانڈی آپ کو پتا چلے سب سے پہلا اوبجیکٹ کام یہ ہے میرا اور اسے بعد پھر میں انشاءاللہ ایسال پرالوں کی طرف جاؤں گا تو میں تھوڑا سا ریویو لے لے لیتا ہوں لے لاس لیکچر میں میں نے کہا کیا I just studied the ہنٹل ٹرانسفارم and its application and its for some elementary functions on some elementary functions میں نے اسی اپلیکیشن دے کی اور then میں نے کچھ پرپلٹی سو دسترس دیا ہنٹل ٹرانسفارم کی especially جو دیفرنسیشن پرپلٹی ہے جو میں نے امیدیتیتی تھی ہے اس کو میں نے دیکھا اور اس میں میں نے پھر آپ کو یہ کراتا ہے یہ بیسلس فنشنز اور جو آپ کراتا ہے فوریئر سوری ہائپر جیومیٹرک سیریز ان کو آپ نے خود دیکھنا ہے its your job آپ اس کو دیکھیں اور درمیان میں کوئی بات ہو رہی تو ضرور میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا یہ دو ٹراما ہم نے لاس لیکچر میں کیے تو آج کا جو میرا بیسیک اوبجیکٹیو یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ہنٹل ٹرانسفارم تھوڑا سا ریوائز کروں گا آپ کو یہ ہیں کیا اور اس کے بعد پھر میں solution of partial differential equations using ہنٹل ٹرانسفارم میں solution ہی طرف جاؤں گا کہ ہو we achieve the solution of a certain PDE with the help of a ہنٹل ٹرانسفارم اور اس کو شیپ کیا ہونے چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اور اس کو انشاءاللہ ہم اس کو پرابلم ہوتے کیا ہیں اور انشاءاللہ ہم لاس لیکچر میں ہم اس کو فولی اٹس کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم اس کو کوئل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ problem for partial differential equations today i will talk about the problem of ordinary differential equations کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ شاید آپ نے اس سے پہلے یہ address ہونے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مجھے آپ حلد صاحب کرنے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی لیکن انفرچنیٹلی ہمارا جو بیسٹر لیول کا جو سیٹ اپ ہے اس میں فوکس کیا جاتا ہے سیلیکٹیو سیڈی جو پر ٹھیکھے اور چاند پانیسانی رائٹرز ہیں بہت سیلکھی ہوئی ہیں تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں ہم تو یہ آپ کے اچھی پر ہمارے پرابلنس پر نہیں ہے تو اچھے بھی اچھے پر رہا بیسٹر لیول کیسٹر لیول ہے بیسٹر لیول ہے ایک نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پڑا ہوگا تو اسی چیز کو مجھے نظر اٹھے ہوئے میں نے ہاں جو چاہے کہ پہلے میں آپ کو اوڈیز تھی لیول ہے اس کو تھوڑا سا اس کی سکچہ رہا دکھاؤں گا آپ کو اس کے پر اس کے بعد پھر میں جب پیڈیز تھی طرح جہونگا ٹھیک ہے اور اور دا مین جو ہمارا ابجیکٹیو ہے آج کا وہ بیسیکلی یہ جو سیکن ہے سیکشن کے solution of partial differential equation using ہنکل ٹرانسفارم آپ کیا سی اچیوڈ تیوری ٹھیک ہے ہنکل ٹرانسفارم اگر میرے پاس ایک فنچن ہے لیٹس اے ایف اور میں اسی دفرنسیشن پرابلی جو میں آج یوز کرنے جا رہا ہوں بیسیکلی جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے میں صرف اسی طرف جاؤں گا اور میں جو الیمنٹری ٹپٹس ہیں اور اسی ڈیریویشن میں آج نہیں ٹرانڈ اور نہ اس طرف جاؤں گا وہ آپ لاس لیکچر میں آپ دے سکتے ہیں میں بیسیکلی جو لاس لیکچر میں میں نے اس پر فوکس کیا تھا وہ تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹرم ہے وان اوہر آر پارشل بائی پارشل آر انٹو آر پارشل پارشل آر تیچھے یہ اس کا جو ہنکل ٹرانسوام ہے اگر میں اس کو ہن سے شوٹ کروں اور یہ ٹرم ہے ان سچیئر اور آر سچیئر آر یو آف آر اور اس مست بی اکوال تو مائنس کے سچیئر یو بار یو بار مینز آپ کر جو ٹرانسفارم شیپ میں ہیں یو بار آف کے جی اور یہ افکورس یہ ان کے یہاں پہ آجائے گا یہ یعنی کہ آپ اس کا انٹس لے رہے ہو جب آپ یو لیکھوڑے تو اس سن کی لکھنے کے ضرورت نہیں ہے یو بار کے اوپراب نے لکھلے کہ اپنے یو کو آپ ٹرانسفارم کر رہے ہو اس کسیئر سچیئر اس کا مائنس کے سچیئر اور اگر میں ن کو زیرو لے لوں اگر میں ن کو زیرو لے لوں افکر میں نکل ٹرانسفارم زیرو اضیر ون بہی آر پارشل پر پارشل آر پارشل یو بہی پارشل آر انٹو آر آر مینس زیرو یہ ٹرم ہی رو ہو جائے گی ان کو زیرو لیا تو یہ ہول ٹرم زیرو ہو گی مینس کے سچے یو بار آف کے جی ٹھیک ہے تو آر اس چیز کو آر سے دیکھو تو یہ جو ہے ہنکل ترانسفارم آف اس کو دراب اوپن کرو پارشل یو بہی پارشل آر پلس پارشل آر جو آجائے گا پارشل تو یو بہی پارشل آر سکیر ہے ٹھیک ہے اور مینس کے سکیر یو بار آف کے جی آپ کے پاس بیسیلی یو آر ون بہی پارشل آر سکیر ہے ہنکل ترانسفارم آف پارشل تو یو بہی پارشل آر سکیر پلس ون بہی آر پارشل یو بہی پارشل آر دس از اقوال دس از اقوال دو مینس جی سکیر اور یہ افکور جی یو بار آف جی آجائے گا ٹھیک ہے دیجے آپ کے پاس ہنکل ترانسفارم آجائے یا آف زیرو تھا دروی یہ کرنے کے آپ جب آپ اپنی لپلاس اکویشن یا آپ اپنی ویو اکویشن یا ہیٹ اکویشن ریدیوشن ریدیوشن کرتے ہو پولر کوارڈینیٹس میں یعنی آپ ایکس وائے سے آر ثیٹہ میں آتے ہو تو یہ ٹرم آپ کے پاس مست آتی ہے ٹھیک ہے اس ٹرم کا آپ نے ہنکل ترانسفارم کیونکہ یہ ٹرم آر اور اس کے انگل کے ساتھ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے آر کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے اور انگل کے لیدہ ٹرم ہوتی ہے یا آہ اور آپ لپلاس اکویشن یا ٹری ڈیمینشن میں ہوتا ہے ٹرم زیڈ بھی آجائے گی تو آپ اس کو جس طرح سے بھی دیکھو گے اور یہ میں نے آپ کو میرا حیالہ ہومورڈ بھی دیا ہوئی ہے کہ آپ اپنیلاپلاس اکویشنوں کی دیمینشن ہو کانوال دروں پوچی کوڈنٹروں والدین کور دینیو پوچی کوڈنٹروں کو پولرکا دینیٹس تو یا آر ہیٹ اکویشن ہوتی روکا یا آہی ایوہ ویویشن کورک اکویشن کرو اکویشن گروتروں کنوال دو دیس ہے ٹھیک ہے، تو آپ کے لئے ٹرم زیادی ہے جب یہ ٹرم آتی ہے تو میں نے اس کا ہنٹرل یہ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو یہ اسٹرل ہنٹرل ٹرانسفارمیشن لے کے دکھایا تھا کہ how to get the ہنٹرل ٹرانسفارمیشن آف دیس تین جی اب میں بیسیکلی آپ کے سامنے ایک ایجمپل لیتا ہوں یہ لاسٹ ٹائم بھی شاید میں نے کی تھی لیکن میں اس کو دوبارہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مزید اس کو فوکس کرنے کے اوپر اور اس سے علاوہ میں ایک ایجمپل بھی ٹرانگرہ دو ایجمپل میں ایک ایجمپل میں سے ٹرانگرہ آپ کو تانکہ آپ کو ٹیسی بھی ترہ کی کوئی زین میں چیز نہ رہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے سوڑا 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 س to u by partial x tier plus is equal to partial to u by partial t tier جی ٹھیک ہے یہ آپ کا homework ہے کہ آپ اس situation سے یہاں پر کیسے آجتے ہو جی یہ Cartesian coordinates میں x اور y میں اور یہ r theta میں ہے تو آپ اس کو کیسے یہاں پر لے چاہتے ہو جی ٹھیک ہے اور آپ اسے اوپر جو boundary conditions ہیں وہ جو ہیں u r zero is equal to f of r and u t of r zero initial conditions یعنی کہ جب time zero تھا تو یہ g of r ہو جیا ٹھیک ہے جی اور سی سٹیر جو ہے وہ t over row یہ آپ نے جب موڈلنگ کی جو آپ کو دا سی سٹیر t over row equal تھا تو یہ آپ نے transtrendری ٹھیک ہے ٹی جو ہے وہ tension ہوتی ہے اور رو جو ہے وہ دنسٹی ہوتی ہے surface دنسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب میں جب اس کی transformation لوں گا تو دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ t کے ساتھ ہے اور u depend کر رہا ہے t کے اوپر بھی depend کر رہا ہے لیکن u r اور theta کے اوپر بھی depend کر رہا ہے تو ہنٹل transformation جب میں لیتا ہوں تو وہ r کی ریفرنس سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں جو transformation ہوتی ہے zero to infinity r j knot of k r اور شاید یہاں پہ آپ کے جو function f of r اور وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہنٹل transformation to r کے ساتھ اس ریلیشن ہے تو یہ جو چیز جب اس میں ہنٹل transformation ہوں گا zero to infinity دیکھیں دیکھیں میں zero to infinity کیوں لوں گا کیونکہ یہ جو term ہے یہ zero to infinity کے لیے جب ان کو zero کرتا ہوں تو پھر میرے پاس یہ term آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا transformation میرے پاس موجود ہے تو بجائے سے میں اس کو لیدہ سے again میں اس سے سارا calculations کروں تو اس تھی تیلیشن میں دفع کر لیا اور میں اس کو بار بار اور اس کو اقویشن 2 کیا جاتا ہوں تو ہنٹل transform of equation 1 جی تو یہ آج ہے آپ کے پاس اور انکر transform ہنگل ٹرانسوارم زیرو تھارٹر کی رہی زیرو تھارٹر رہی یہ زیرو تھارٹر کا میں ہنگل ٹرانسوارم لوں گا ٹھیک ہے سیسٹ یہ ہے کانسٹنٹ ہے ہنگل ٹرانسوارم آف ایچ یہ آریا پارچل ٹو یو بے پارچل آر سکر پلاس ون بے یار پارچل یو بے پارچل آر اور جب میں اس کا ٹرانسوارمیشن لوں گا تو یہ پارچل جو ہے یہ سائن جو جائے گا یہ آجائے گا دی ٹو بے ڈی ٹی سٹیئر اور ہنگل ٹرانسوارم آف نیچور جی لیکس میں ہنگل ٹرانسوارم آف یو کو میں یو بار کہہ دیتا ہوں جی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آریا اس کی ٹرانسوارمیشن میرے پاس ہے وہ ہے سی سٹیئر آف کورس آہ یہاں پہ میں نے کلیو رہی کیے مائنس کے سٹیئر تو آہ مائنس کے سٹیئر یو بار کیونکہ آف کورس اس کا یو کبھی آئے گا دین ڈی ٹو بائی ڈی ٹی سٹیئر اور یہ یو بار آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں سمپلیفائی کر دے سکتا ہوں تو یہ ڈی ٹو یو بار اور ڈی ٹی سٹیئر پلاس سی سٹیئر کے سٹیئر یو بار اس اکول دو ڈی ٹی جبکہ یو بار جو ہے وہ میرا ٹرانسوارم فنچن اور یو جو ہے وہ فنچن آف ٹی ہے جی ٹھیک ہے یو ایز فنچن آف ٹی ہے جی ٹھیک ہے یو ایز فنچن آف ٹی جی اور ان کی جو انیشیل کنڈیشن بنا ہیں جی وہ بھی اسٹرکی بنا گیا کہ کہ U bar of K 0. this is equal to F bar of K. اس کو میں انتل تانسوارم of F of R خو میں F of K سیزائے راتا ہوں اور یہ جی جی UT of K zero is equal to G bar of R Gresson تو جب میں آپ رہ استوارا تھا میں اور یہ میں بllaہ شکریہ �ژKO کیوں ہیں گیا دو دوں میں میرے commands تو مجھے بال لیے جویڈ دے پاس اکیس باص grabs کرتے ہیں نیوڈ اسے پہر ب supernaturalar پہر رہ شکریہ بڑھ کسیAR دیگریہ بڑھ کسیاری پہر بڑھ کسیاری آStudری CoQ انہ اtinسٹی اب ملیں اس مشکل ہمارے کیوں بڑھ کسیاری قیونتھ میں پہکچی اور اور امانیوڈ ڈیومی منس سائن آئے رہے در تو یہ ایوٹا سی کے آپ کے باس آئے رہے لیے پلس منس ایوٹا سی کے اب جب ایوٹا ترم آجاتی ہے تو پھر آپ کے جو روٹ ہوتا ہے وہ کچھ something like that u bar of kt وہ something like that a cause of کیا روٹا ہے تھا ایٹھ منٹ سی کے کار آف سی کے ٹی سی کے ٹی پلاس بی سائن آف سی کے ٹی دی یہ آگے میرے پاس اس کو میں ایک قیشن ابھی میں اس کا اے اور بی فائنڈ آٹ کرلوں اس کو میں ایک قیشن کونچے کہی تھی تھی اس کو ٹو اس کو میں تھری کہہ دیتا ہوں اس کو میں فور کہہ دیتا ہوں تو اس ایک قیشن کو میں فائف کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو فرام ایک قیشن فول جو ہے وہ میرے پاس میں بار بار جاؤں گا پیچھے تو یہاں سے u bar of k zero f of k آگیا جی تو add t is equal to zero تو u bar of k zero is equal to a cross of zero plus b sine of zero جی سائن zero zero ہوتا ہے اور cross zero one ہو گیا تو یہ آپ کے پاس f bar of k تھا تو a کی ویلیو آپ کے پاس یہ آگیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے ایک قیشن 5 کو دفریریات کریں گے اور اس کا دیتا ہوجارہ بیم ہے کہ رہنے کی ہوتا تم ڈیتا ہوتا ہے اس کا دری bijڈتا تھے دیتا ہوتا ہے کہ اس کا دریبری کیوش رہی کی اس کی کرتا ہے جی توکر جی اب پر اس کا د Efferiew بہ ممدری ضیف لك کے کٹ ؟ اور اور گا رہا Extreme بھی تو دیکھیں نا اس کا derivative CK بھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی CK into cos of CKTJ and this is nothing but at T is equal to 0 کے اوپر تو U bar T of K0 this is equal to minus A CK sin 0 plus BCK cos 0 cos 0 1 ہو جائے sin 0 0 ہو جائے تو یہ B CK اور یہ this is equal to G bar of K ٹھیک ہے تو B کی ویلیو آجی 1 over CK G bar of K ٹھیک ہے اب A اور B کی ویلیو میں question 5 میں plot کروں گا تو میرے پاس final solution ہوا جائے گا U bar of KT is equal to F bar of K cos of CKT plus 1 over CK G bar of K sin of CKT اس کو میری قیشن نمبر 6 رہا دیکھتا ہوں جائے ٹھیک ہے اب یہ کیا مارا فائنل آنسر ہے جی؟ مارا فائنل آنسر ہے مجھے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک لئے ای zero to infinity and then k Bessel's function j not of k r or sorry term f bar of k cross of c k t plus one over c k g bar of k sine of c k t or definitely d j j ھیک ہے اس کو آپ لیدہ لیدہ کلتے لکھ سکتے ہو تو یہ آپ کے پاس آجا zero to infinity k f bar of k cross of c k t j not of k r d j and plus اور j not میں نے کیوں لی ہے کیوں میں سیرو تھادر ہندر transformation جی بار کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھلاس یہ جب k ملٹی پھلا کر رہا تو k cancel ہو جائے گا تو 1 over c out ہو جائے گا zero to infinity j not of k r j not of k r g bar of k sine of c k t and d k j is from my question number seven k ڈی ٹھیک ہے اور this is my solution اب آپ کو یہ کون سال 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 is equal to f of r in particular میں یہاں بے لے لوں کہ یہ چیز اور چیز یہ یہاں در ہمارا final destination چیز ٹھیک ہے اس اس problem دی دیوانا ہے دیکھنے میں اسے پرکل لوں تو اس وقت میں لوں a a اوار r سٹیر plus a سٹیر into minus half اور ut r zero کو میں لوں یہ جو میں نے g of r لیا ہوئے اس کو میں zero لے لوں تو ان کا جو transformation ہے یہاں سے g k تو میرے پاس straight forward zero آجائے گا اگر g r zero ہے تو g k بھی zero آجائے گا ٹھیک ہے اور f k کیا ہوگا f k یعنی اس کا handle transformation لوں گا اس handle transformation اس سارے function لوں گا آجائے گا zero to infinity r over r square plus a square root and then of course j not of k r r or dr and this answer is this answer last time and this is a a a or zero to infinity r over r state plus a square of solve this leads you capital a over a k e raise power minus a k this a a over one plus r state plus a transform here I believe that I have kind of investment reference it here where f bar of k have here now f bar of k value here substitute and g bar of k value here substitute to in particular initial condition for this particular initial condition to specified solution here to what already you see g of k zero point to substitute whole term zero and I am left only with this term and here f power of k value substitute chute to this is u of rt this is equal to a of a zero to infinity here is one minus a j not of k r cross of c j t and d j and adder may strass go exponential formula to here real of zero to infinity e raised to the power minus j travel to a plus iota c t and j not of k r d j and this is nothing but a a real of and this is natural transformation I had last met here this r plus a plus iota c t whole square minus half real part this we leave and leave here because this is the answer but this is particular example initial conditions here after you understand how to do question seven was objective that I can give anything I can give I can anything I can I can give a transformation of course I didn't want to go to I believe that you read لیکن اس سے باوجود میں نے اس کو تھوڑا سا روائس کیا اور الیمنٹری فننشن میں نے ان کی ترانسفرمشن لینی سی کھی بھی اور مطلب آپ کو سکھائی ہے اور الیمنٹری فننشن کی اور دین اب میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں پی دیگی اس کے اوپر اور پھر دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ سپیشل فنشن لے لیا یوں ففرکی میں نے پیٹرلل ویلو لے لیا اور اس طرح جی افرک میں نے سیرو کر دیا تو اس طرح سے آپ نے ان کو لیٹے چلنا ہے اور آپ کے پاس ایک پرٹیٹور سلوشن آ جائے گا now come to the second equation میں نے آپ سے پرومیس ریا تھا کہ میں آپ کو at least 2 اجزمپل ضرور کر رہا ہوں گا کہ آپ 2 اجزمپل یہ بیسیلی 2 اجزمپل آپ کو کافی 8 میرے کوئی رہ جاتی ہیں وہ دوسرے مثال ہو جاتی ہیں کے پاس رہے ہم میں نے اس کے دوسر میں نے ایسی چیزیلی 2 اجزمپل یا اس ایک پاس وارڑیوی سلوشن لیٹے پر نیدے ایسا چیزیلی 2 اجزمپل یا کہنے ایسیلی 3 ایسیلی ہی تکویشن رہا ہوں اور اسیلی ایک ساکابی اچھلیشن لیٹوں میں پر رہا ہوں جو اچھیلی شیف کر رہا ہوں Z is equal to minus Q not Q of R. What is this? This is a source term. This is a source term. جو آپ موڈلین زین ملائے ہیں. Heat equation. موڈلین جب ہم نے کی تھی. تو اس میں ہم نے source term بھی الادہ سے ڈسرس کیا تھا. ٹھیک ہے. آپ ذرا اس کو درہا دیکھیں گے. جو heat equation. دیا ہم یا ہموڈلین یا آپ اس کو اے ایسا سے ٹرانسفارم ور ای تیٹا ملائے. ٹھیک ہے. اس میں ہندلی transformation لیتا ہوں. اس میں باندے کنیشن myślę اسی باری ہم انشل ٹرانسفارم میری پاس نہیں ہے. اس میں تیرم جارمی کنیشن اللہ ہی ہے. مجد ہے تیرم جارم نا آیو ایس! depending on only on R and Z not on TG. یہ تیٹر فنشن نہیں ہے. what does it mean? it's a steady state. ٹھیک ہے جہاں میں temperature effect نہیں ڈال رہا کے اوپر تو تیز جو عملے لیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جو فنشن آف ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹائم کے ریفرنس سے اس کا temperature جو ہے وہ کوئی اس میں چین نہیں آرہی ٹھیک ہے تو that's why I am the my function is depending on URCV. دوسرے لفظوں میں یہ آپ کی اکیسی ملے پلاس اکویشن بن جاتی ہے with this source term اگر آپ میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں کرون تو میں اسے پوائزن اکویشن کہا دیتا ہوں تو پوائزن اکویشن کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ان پولر کوالیٹس ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس اس شیب میں ٹرم آنی چاہیے ٹرم آنی چاہیے ٹھیک ہے it's your job to do this so جب میں اس کا ہنکل ترانسفارمیشن ہوں بلکہ پہلے میں بونڈی کانیشن ساتھ لکھ لوں کہ اس میں ٹو نارڈ جو ہے constant ہے اور میرے پاس بونڈی کانیشن ہے UR 0 this is equal to 0 اور جب میں زیرے لے ہوں تو میں نے پاس یہ ٹرم آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری میں خاندانا ایسی مشکرہ ٹھیک ہے اور دوسرہ میں گیٹھا ہوںürü منہ догاوانے منہ السلام باونڈی نے میرے سلوشن ہے ہوں سلوشن ہے باونڈی نے میرے سلوشن ہے میرے سلوشن ہے باونڈی نے موڈی ایسی مشکرہ ٹھیک ہے میرے سلوشن ہے وہ باونڈی نے پہر میں آپ میرے پلید میں συνسکرہ ٹرم آنی پہر ہوں دھو کاردہ transform of equation 1 اور زیرو تھارٹر زیرو تھارٹر اور کیوں لیتا ہوں کیونہ میرے پاس یہ ترم موجود ہے تو اسی میرے پاس زیرو تھارٹر کی ہیٹرال ترانسفار میرے پاس ہے اور U R R plus 1 V R U R Hengkel transform U Z Z minus Q not transform zero طور U R یہ ترم J U bar یہ ترم مجھل u bar پاسر اکلا ٹکی سا اور کو وک رینے کی شکوم کر cہتر شکوم کر سهال میں ریوئوää کا سکتہ سٹ hear تقایے ٹکی سٹhat Ter��ہ تو Н loose ٹٰی جسٹ ہلا آ رینے کڑ مشکوم کر سکتہ سٹ کنٹ آہ سجن آہ電acı اور پھر آیا آپ کو پیٹی بڑا a1 a e raised power kz minus kz and plus b e raised power kz لیکن میں نے کیا کہ میں نے جب سوشن باونڈی دور ہوا باونڈی دور ہوا باونڈی دور ہوا باونڈی دور ہوا تو میرا جو سوشن باونڈی دور ہوا تو میں اس کرٹیری کو فلفل کرنے لیے ہایی آہی شافی باونڈی دور ہوا باونڈی دور ہوا法 باونڈی��� superpower شکԵ limba کا ا затем میکنی اٹھا باونڈی پاست باونڈی دور ہوا خو показыв centimeters تو اٹھا مائنسی اور پاہ اٹھا جو آپ اٹھا جو سوشن ریے باونڈی مثل اٹھا جو آپڈی دور آہی دار recording کسار لوڈی کے اس وصل پاس اٹھا خوال تبدو نото ک مجھے اپنے اپنے پر اپنے پر ڈا نا تبدو جو دی ستان موجود تقدر موجود نا تبدو ناوب رے جوی ہے جوی ہیا کہ ناوب رب جوی ناوب ک دہرنا ڈیلیرہ پاہلے زیرہ کی والی یا پہ سبسیچیوٹ کر دوں نا تو ڈیوی یہ minus اور یا minus چین submitting چینسل ہوگا دیس جی بھی کس چینری یو پی تو آپ کے پاس جو یو سلوشن آگیا کگہ دیسیلہ سیلوھا to a ڈیلیرہ پاہلے کا مین سے کنسل ہوگا پاہلے کا اچھا پاہلے کا آرہ ویسر تاہی یوں ناٹ آف کے جو ہے یہ بیسیٹلی آپ کا زیٹ کے ریفرنس سے کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایرے پہو زیرو زیٹ لکھوں گا میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو تانکہ آپ کو پریشانی نہ ہو تو یہ زیرو یہاں پہ سبسیٹیوٹ ہو کے اس کو سمپلیفائی کر دے ٹھیک ہے تو پلاس کیوں ناٹ اول کے سکیئر کیوں یہ میرے پاس آجیا اس کا سلوشن لیکن اس میں میرے پاس ایک ٹرانسٹنٹ ہے بھی لیکن اس سے ساتھ ساتھ اچھی بات کیا ہے کہ میرے پاس ایک بورنی ٹرانیشن بھی ہے یو آف آر زیرو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یو بار آف کے زیرو جو ہے وہ بھی میرے پاس زیرو زیرو سبسیٹیوٹ کروں گا زیرو اس اکول ٹو اے انٹو ای پاور زیرو پلاس اب اس ساری ٹارمیں میرے پاس کہیں بھی وہ نہیں ہے زی نہیں ہے تمہیں یہ اسیٹیز نکھ کروں گا Q not K square Q not power K over K تو A کی ویلی میرے پاس آجائی minus 1 minus Q not over K square Q not power K over K یہ A آجائی میرے پاس A کی ویلی میں یہاں پہ substitute کرنوں گا تو میرے پاس جو solution آجائے گا وہ آجائے گا minus Q not over K square Q not capital Q not اور سوال Q not کو میں ایٹی نالے میں بول کروں تو آپ سمجھ رہیں گے میں کیا بول رہا ہوں گے پلاس اور افکورس e ریس پاور minus K Z پلاس capital Q not over K square سوال Q not power over K یہ کامل لے لیں تو Q not over K square سوال Q not K 1 minus e ریس پاور minus K Z this is your solution is this our final solution I don't think so یہ ہمارا final solution ہے the reason is یہ تو ہمارا transform solution چاہنا ہے ہمینے original solution لے تو K کو میں واپس R ملے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو inverse transformation ہوگی وہ بھی مجھے لینی پہ گئے گی اس میں capital Q not یہ چیز ہے یہ آپ کا constant کسیدل کیا جا رہی ہی ہاں پر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے inverse لے پلاس ملے پلاس ملے پلاس ملے پلاس ملے پلاس ملے پلاس this means کہ آپ just in a a particle stage تکڑھا کے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو کہ یہ ہمارا solution ہے اب آجی کی calculation ہم متلب its as usual R بندہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا solution ہے ٹھیک ہے اس کے اب integral transform لیں جے u of R 0 جو ہے K Z جو ہے R Z بے change ہو گا اور Q not constant ہے 0 to 20 Q not over K over K 1 minus C minus K Z J not of K R Dr یہ ہمارے پاس entire solution آجیا اب جو entire solution means اب Q not K over dependent is Q not Q value ہے let's say Q not value 1 to our bodies on inside K sorry to K or K cancel to you have servietor to you depend on Q not of K Q on K not order we are solution here this is enough here that Anna I think it's enough for you at this level okay so so students this was our hankle transformation that we have hankle transformation in this partial differential equations and hankle transformation where apply to partial differential equations which are polar coordinates described or polar coordinates which you have shown on hankle transformation apply with certain reasons of course with certain restrictions of course to you have come to coach many elementary functions are for the or push many handles maybe up to the a album go with a or plus coach many refer can of course books to our up every end a take it's your job about msi car you to msi may the best way to get the degree is to read the books okay foot maximum japan atleast charl can you what the one in the order of the book mill together of the world point ticket to the community commercial is a company up a code go example سیپلز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کی ہیں پارشل دفرنشل اقویشنز کی اور اس میں بھی میں اگر آپ کو ہمارٹ دو دیں ہوئے کہ آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ان کو رسپانڈیل کوارڈینیس میں جو اقویشنز ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ ایچ سب کو یو رائٹ نو اچھو جو آپ کو دو دیس کہ آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہو جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ اس ٹاپک ٹھیک ہے جی اور اب ہم جو اپنا نیچ ٹاپک ہے اسی طرف جائیں گے سٹارل آئیلی پرابلم یا ایس ایل پرابلم جی ٹھیک ہے ایس ایل پرابلم سٹارل ایک الادہ آدمی کا نام تھا اور لوئیلی ایک الادہ آدمی کا نام تھا ان دونوں نے مل کے کوئی کام کیا تھا جو کام ہم ہوا ہوئی جی سٹرائب کرنے جا رہے ہیں تو اس لئے اس کو سٹارل آئیلی پرابلم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ تھوڑا سا اسٹوری کے لیے آپ کو بتاؤ کہ یہ دو انسانوں کے نام تھے ان ان کے کام کے آرنر میں بعد میں آنے والے میٹھمٹیشنز نے یہ سارے پروسیجر کو اس سارے میٹھوڈالوجی کو ان کا نام دے دیا ٹھیک ہے یہ آپ کو حال جڑا پہ آپ کو ایسے ملے گی جیسے نیوٹرن فارمولا ہیں جیسے کپلس لائن جیسے کوئی اور جس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھتے ہوتے ہو جس بھی فیلڈ میں ہوتے ہو ٹھیک ہے تو میٹھمٹکس والوں نے بھی اس طرح سے اپنے جو رناؤنڈ میٹھمٹیشنز ہیں جو بہت اچھے میٹھمٹیشنز ہیں ان کے آرنر میں اس طرح کے نام رکھے ہوئے ٹھیک ہے اور دیفنیٹلی یہ تھیوری بھی انہی کی انوینٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایراؤنڈ ایٹین ہنڈرڈ اور سیونٹین ہنڈرڈ کے بعد مطلب ستنہ سو اسی کے بعد سے اور سالہ اٹھارہ سو درمیان ان کی کام ہے اور اس کام کو پھر انہوں نے نیا پبلش بھی کہا ہے اور اب دیکھیں کہ وہ دو سو سال پہلے تک بھی وہ قوم یا وہ لوڈ کتنا زیادہ ایڈیوکیشن کے ساتھ سنسیر تھے دیفنیٹلی ہنڈیوی ایڈیوکیشن لیکن اگر ہمیں اب بھی دو سو سال کے بعد بھی چیزیں نہ آئیں تو یہ نمائی فکری ہے ہمارے لئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں پہ کوئی پرابلمز ہیں کہاں پہ کوئی ایشوز ہیں تو آپ ان کو ایڈریس کریں کوئی بھی بات ہو تو آپ سب سے پہلا اوجیکٹیو کیا ہونا چاہیے یہ ریڈ ڈا بک ٹھیک ہے کوئی بھی بوڈ کوڈی آپ کے پاس تو وہ آپ کے ہر آنسر کا سلوشن دے جی ٹھیک ہے میرے نوٹس میرے ہینڈ آؤٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہینڈ آؤٹس وہ بھی میں آؤٹس میں نے بوڈس کو سامنے راڈ کے کچھ یہ بوڈ کوئی وہ بوڈ کوئی وہ بوڈ وہ وہ بہاں سے اچھی چیزیں ہیں جو مجھے لگی ہیں میں نے پیٹ کیا ہے ٹھیک ہے کچھ میں نے اپنے بھی بیچ میں آؤٹس میں دیا ہے لیکن آپ مجالٹی آپ دے سکتے ہو کہ وہ میرے ہینڈ آؤٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کچھ بوڈس کے اوپر اور وہ کیسے کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں جب ہم چیزیں بوڈ سکتے ہیں میں نے بوڈس کو ساری بوڈ پڑھا گیا ہے میں نے آن دہور میں ہاں فیز نہیں ہونکا لیکن ان کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے آپ بھی اپنے میں ان کو پڑھا ہے اپ بھی کنلے ہن کو پڑھے ٹھیکے؟ بسیعیلی اس ڈیپینڈ کھٹایٹ آؤٹس سال ریگسریں کرتے ہیں مٹی ایچ تھرے پھور ایچ ہے کہ اس طرح پر آؤٹس ان میں باری سارو معاوڈ ہم سپریشنہ ویریبلز کر رہے تھے لیکن پھر میں نے جہاں ابوچ سے اس کو سب سے ان پر رکھا تو ریزن اس کے تو بہت ایزی ٹاپیٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کام آل مست آپ کٹ چکے ہوئے پہلے ٹھیک ہے ان ڈیفرینٹ شیپس تو اس کو ہم جب آپ ہم ریپیٹ کریں گے تو آپ دیکھوڑے کہ یہ کام ہوا ہوئے آج بیسیلی میں اپنے آپ کو فوکس کہوں گا اس ڈیوڈٹسجن کے اوپر سی کچھ جو کچھ پس پلوٹیز تھی اچھے آسل پربروم کی اسل پرابرولن کی مختلف خوش کروں گا اور پھر میں اٹردے پئی ٹھیک ہے اچھے تفساملے کے روالے کرنے کے روالے کریں گے اور اس کے بعد ، اور اس سے بات پر آپ انجازت چاہیں گے جوڈ سو سٹارم لیولی پرابلم بیسلی دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ون ریگلر اسل پرابلم اور دوسرا ہے سمیلر اسل پرابلم جی ہم آج فورس رنگے ریگلر اسل پرابلم کے اوپر ٹھیک ہے دوسرا ہے ہم آج جو اسل پرابلم جی شکل دو پر پرابی ریگلار اسل پراب راگلر اسل پرابی دو پرابی لیولی پرابی دو پرار پی بے دو تک اسل پرپنشن دو پرپنشن اسی ڈیفینیشن لیتنوں تاں کے پھر آپ کو آسانی رہی جی سمجھنے میں read value functions continuous interval on interval a b create interval ہے آپ کے پاس and let r of x is greater than zero and q of x and sorry p of x is greater than zero and p of x is greater than zero یعنی دونو تاں پاسیتی وانا زروری فر every value of x a in the interval in the interval a b a b ڈی اندر کوئی بھی values لینیا match تھی تو وہ positive ہی ہو دی یہ دو فنشن r of x p of x بھی positive ہو دی then then the two point then d two point boundary value problem 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 yeah is from certain order homogenous question بھی کہتے ہیں بھی وو یہ جو ہے d by d of x into r of x y dash plus q of x plus lambda p of x and y is equal to zero so my question 1 can't or subject to the boundary conditions boundary conditions what can we do alpha 1 y of a plus beta 1 y dash of a equal to zero and alpha 2 y of b plus beta 2 y dash of b this is equal to zero ڈی ٹھیک ہے یہ equation 2 and this is called equation 3 جی تو یہ جو problem ہے یہ equation 1 جس میں r of x so p of x must be greater than zero and alpha 1 one اور یہ آپ کے پاس بون ڈی ٹرنیشن ہیں اور اس میں alpha 1 یا beta 1 which created the zero بھی اس کے پر at least ان دونوں میں سے ایک نان زیرو ہوگا اور ان دونوں میں سے ایک نان زیرو ہوگا تو اس problem کو ہم ایس ایل problem کہتے ہیں ڈی ٹھیک ہے is said to be is said to be ایس ایل problem r اور یہاں میں سے رہید کھڑ رہید کریں گے سمیلر کی جب میں بات کریں گے تو پہ پہ بات کریں گے لیکن آج ہاں اس سیٹو بھی رہید ولیر ایس ایل problem ہم اس نے کہتے ہیں ڈی ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں ہیں کہ ایمپورٹن ڈیسیو کیا ہے r of x or p of x must be greater than zero on that interval or q of x r of x or p of x or this derivative where r dash of x will real valued function. ٹھیک ہے اس میں کوئی imaginary value نہ ہوگی. ٹھیک ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ alpha 1 اور beta 1 اور alpha 2 اور beta 2 are all real values. ٹھیک ہے اور اس problem میں important اس میں کیا issue ہے یہ یہ term important ہے کہ آپ اس کو open کریں اور یہ y dash ہے. y dash means the derivative of y with respect to x. اس کو آپ کو اپن کریں کہ میں یہاں پہ لات سے اپن کرتا ہوں اس کو تو r of x as it is and y double dash ہو جائے گا. plus r dash of x and y dash of x. ٹھیک ہے اس میں بہت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میں بہت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میں زیادہ پی دی سی طرف نہیں جا رہا. تو میں نے r of x اور r dash of x اور p of x اور q of x کو میں نے real value function ماننے اور اس میں p of x اور r of x کو میں positive مانتا ہوں جی ٹھیک ہے اور یہ اور اس میں سے alpha 1 اور 0 ہے تو beta 1 0 نہیں ہو سکتا. ان دونوں میں سے کوئی term 0 ہو جی اور ان دونوں میں سے کوئی term 0 ہو سکتی ہے. اگر نہیں بھی ہوتی تو it's not an issue ٹھیک ہے. possibility یہ ہے کہ ان میں سے سے اگر کوئی term 0 ہوتی ہے تو وہ 8 خوا سکتی ہے. بہت ہر ناتھ simultaneously 0. تو اس problem کو ہم کہتے ہیں. ایسل problem جی. میں اس کی جو ایک example لکھتا ہوں. سب سے simple problem جو ہوتا ہے اس طرف. کہ اگر میں اس کو میں لوں. r of x کو 1 لے لوں. ٹھیک ہے. q of x کو میں 0 لے لوں. اور p of x کو میں 1 لے لوں. تو میرے پاس جو ایک question بنے لی. میں r of x order میں 1 لے لیتا ہوں. if my r of x is 1. p of x is 1. q of x کو میں 0 لے لیتا ہوں. تو پھر میرے پاس جو ایک question بنے لی. وہ بنے لی. d by d of x into r of x value 1 ہو گی. and y dash. plus q کو میں 0 لے لیا ہے. تو lambda p of x کو میں 1 لے لیا. اور یہ y this is equal to 0. تو یہ y double dash plus lambda y is equal to 0. something ڈا پھر میرے پاس ای کہ جو پھر میرے پاس ایک چیز پر میرے پاس ایک important leading properties ل REESE THEM AIS to pull a discuss from a technician or QHC کو یعنی سکوشن کو یعنی سکوشن کو یعنی سکوشن کو لی اپیشن مان کو y is equal to 0 this solution ہے یہ وی папی زیر لو لو یہ بھی زیرٹوں ہے یہ بھی ٹرمی زیرو لی اونیسا پریٹی ریل یو نہیں اتا تو فار نان ٹریویل سلوشن جو میرے پاس آئے گا وہ جو بھی سلوشن وہ لیمڈا پر ڈیپینڈ کر رہے گا جی ٹھیک ہے اور اس سلوشن میں اگر اس سلوشن ایجزیسٹ کرتا ہے پہلی بات یہ کہ ایجزیسٹنس اس کی ہونا ضروری ہے اگر وہ ایجزیسٹ کرتا ہے تو پھر وہ سلوشن جو ہے وہ میرا اس کو میں ایجن فنکشن سکروں گا اور اگر وہ فار نان ٹھیک خریف جو اب وہ آن ٹریوب کل دور پہ لیمڈا اس ریو لی اور وہ یا سلوشنР ریود سکر ہلوں گا اور جو سلوشن آرہارہ ہے اسے میں آئیوڑن فنکشن مانوں گے ٹھیک اے دو باتیں اس آئیوڑ اور یہیئی ہے ایڈن ویلیو یہ دو امپارٹن چیز ہیں جو سلوشن ہوانا میں ایڈن فنشن کو گوں گا اور اور وہ سلوشن اے لی встрет سے آئے گا لی میری پاس اس میں لی پاس لیڈا پئر گا بلدہ فرصہ میں مجھے برناس ایڈن فنشن کی ہے یعنی ہر لیڈی ویلیو میں تنگی را دیں گا اور میں وہ مجھے خوشن پر ہا جائے گا سلوشن میں چینج آ جائے گا تو جب میں سلوشن ڈیپینڈ کر رہا ہوں گا آئیڈن فنشن وہ لیم ڈا کے اوپر تو پھر میں ان کے نام میں نے سپیشل رکھے ہوئے اس کو میں آئیڈن فنشن دوں گا دوسروں میں آئیڈن ویلیو دوں گئی ٹھیک ہے اور اسی جو پیویٹی ان کو پیوٹی شام کرنا چاہوں گا مونابئی پرائیز اوف سال پراؤلم جا سب سے پرائیز پرہی Cathy Spyderi رہا جاہ سے چکا hii ریجویے ہی llevaی آئیڈ پرائیزش کو شد اور انفیل نمبر آ فریانپر ہے اور تحرم در رئی تفاوتی جوانم لاکری اور طرح شفتار نمیینجم انگیر آنڈا برن سیسی برن ترین که ایجا نمید نمید cultures is less than lambda 3 up to so on less than lambda n up to so on and that lambda 10 approaches to infinity and then as n approaches to infinity اس میں امپورٹن وارج ہے تو ہم سب سے کوشش ہماری چاہتی ہے کہ lambda 1 پرامیٹر اور lambda t values جو ہن وہ ہم انکریزن آرڈر میں لیت سکتے ہیں لیت سکتے ہیں جیسے آپ نے اگر یا سپریشنی واریابل کی طرف واپس جاؤ تو lambda depend کر رہا تھا n کے اوپر stay root of lambda value n pi over l something like that یا ری کی ایڈر میں آپ کو جو آپ کی میموری ریکال رہا ہوں تو lambda کی value دستہ کھل دا تو اب دیکھیں کہ اس کو میں lambda n کہتا ہوں اور n کی value 1 لیتا ہوں تو lambda 1 pi over l آجائے گا تو lambda 2 کیا آجائے گا کرتا ہوں آپ کیا کرتا ہوں علاےہ السلام and this есть np 3 2 solve ڈی تو یہ میں anchor scales لیت guar یا ری ڈی بنہ ڈی ڈی یا ڈی 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 vir ڈی ڈی for each item value there is only there is only one item function for lambda 1 دلی میرے پاس 8 یہ آنسر آئے جو ہے lambda 2 دلی بھی 8 آئے جو ہے lambda 3 آئے جو ہے یہ دیفر ترینی دوسرے کے ساتھ lambda 1 آنسر جو ہے وہ lambda 2 سے دیفر ترین ہو رہا ہر ایڈن ویلی میرے پاس ایڈن فنشن ہو رہا یعنی ہر لیمڈا کے لیے میرے پاس ایڈ سلوشن ہو رہا for every lambda i have for every lambda means for when it take lambda for example 1 2 3 4 5 تو میرے پاس جو سلوشن آئے رہے وہ بھی اسی ریفرنس آئے رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہر ایڈن ویلیو کا ایڈن فنشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر 3 جو پرابلٹی ہے ایڈن فنشن اسی طرح پرابلٹی ہے یہیڈن ایڈن فنشن ایڈن فنشن ایڈن فنشن ڈیو ڈیو ایڈن آئیڈن ڈیو 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 ولی ڈیو لینیر لینیبندنٹ کیا مدللہ بہر کہ آپ کے جو لیسے اگر میرے پاس لینیر لینیبندنٹ کیا مدللہ بہر کہ c1 u1 plus c2 u2 plus c3 u3 لیسے میرے بہر یہ ایتن فنشن ہے u1 u2 u3 اور یہ ایتوالس to 0 ہے لینیر لینیبندنٹی ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں پروائیڈیڈ کہ c i is not equal to 0 ٹھیک ہے تو ان کا آپس میں جو جو ریلیشن ہو رہا ہے u1 u2 u3 ان کو میں کہوں گا کہ یہ آپس میں لینیر لینیبندنٹ یہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے for example اگر میں ان کو کہوں گا c2 u2 plus c3 u3 یہ equal to 0 ہے اور اور u2 ڈیپینڈر ہے c3 و c2 اور youth 3 tertیوں کے اوپر is explore u2 ڈیپینڈر ہے u3 کے اوپر یہ لینیر لے لینیر ان کی تو میں لینیرلی انڈیپینڈنٹیotaos یہ لینیرلی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہے ہیں کہ c1 u1 plus c2 u2 plus c3 u3 is not equal to is equal to 0 ٹھیکar اور اس میں ہم آپ اس ط sketch سے دیکھو کہ یہ spatial a linearly independent ہیں ہے ٹھیک ہے اب تو یہ linearly independent ہے اب دو چوتھیosit 좋아요 وہ جانتی ا beg Name ہے سب سے جانتی اے اللہ پر ابار آپ چوتی ایسے کا ساتھ ہی ساتھ ایڈرین انق Nu Нسال we get sequence اسی بدای تا روم کاری پیاری کودیش رو زیادی موسید اور طور پر نلیت دوید اور اس کے لئے دیتا ہوں 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 اب جائے آپ جائے دیتا ہوں جائے دیتا ہوں جائے دیتا ہوں جائے دیتا ہوں فنشن آتے ہیں وہ آپس میں ارثارنل ہوں گے پروائیڈ کے آپ کے جو ویڈ فنشن ہے ویڈ فنشن ہے آپ کے ویڈ فنشن کے ریفرنس سے وہ اور یویلی ہم نے جب ہم فوریر انیلسیس کر دیتے ہیں تو ہم نے دعا تھا کہ ویڈ فنشن رو بانی لیتے ہیں آل مجالٹی کیسے ٹھیک ہے لیکن یہ ویڈ فنشن ڈیفر بیٹا سکتا ہے تو یہ آپ کے ایڈن فنشن جو ہیں وہ ارثارنل ہوں گے دوسرے کے ساتھ ویڈ فنشن جو بھی آپ ویڈ فنشن اس کے لئے لے رہے ہوتے ہو جی ٹھیک ہے تو یہ چار مجال پروپلٹیز تھی اب میں آپ کے سامنے ایک ایڈزمبل لوں گا اور اس ایڈزمبل کو پھر میں امسال کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو سلوشن ہے یہ آپ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہو انہی کلاسیز میں ٹھیک ہے اسی لئے میں نے اس کو یہاں بھی رکھ رہا تھا کہ یہ انہیاری دیفرینشل ایکویشن کے لئے اسی لئے لیے جو ہے وہ ہم پہلے سے ڈیک رہتے ہیں جی لہے انہیار میں دوبارہ آپ کو کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے آپ سپرائشنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ کام کیا ہوئے بھیٹم ٹھیک ہے سپاریکنڈ ویڈیٹیل کے ساتھ یہ خاص کرو ہے ٹھیک ہے lambda y is equal to zero and y of zero is equal to zero and y of pi is equal to zero. اب دیکھیں اب بیٹا 1 اور بیٹا 2 میں نے zero لیا ہوا ہے alpha 1 alpha 2 1 لیا ہوا ہے اور q of x رو میں نے zero لیا ہے p of x رو 1 اور r of x رو بھی 1 لیا ہے انتائی سمپلی simplifiye form of SL problem میں تجول یا ہے اس کی طرف دیکھیں بے آپ تجولی کو ہوا ہے دی سے دی فیر پلاس لیمدا کودر اکر دی تی بیلیو آہ مینس لیمدا تا دی تی بیلیو آہ جی آہ ہوا ہے تاہیہ دی تی بیلیو آہ جی محلی کو دی پندہ لوگ آہ رکھے دیتی پندہ لیمدا 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 پندہ زیر مقابق طرح جو پندہ لیمدا is less than zero ٹھیک ہے جب lambda less than zero ہو رہا تو یہ whole term when lambda is less than zero تو جو minus lambda ہو رہا وہ greater than zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو d t value آ رہے لی اور اس کو میں اگر let's say mu کہہ لیتا ہوں تو mu greater than zero ہو جائے گا تو d square is equal to mu d t value آ رہے لی plus minus square root of mu جی ٹھیک ہے اور اس کی جو solution ہو رہا ہے y a c1 e raised to the power mu اور x x double dependent ہو رہا ہے plus c2 e raised power minus mu x ٹھیک ہے میں نے condition جائے لیے lambda is less than zero جی ہم میں یہ دونوں کنڈیشنز یہاں پہ substitute کنڈیشنز ہیں کہ at at y zero کے اوپر یہ zero تھا تو y zero zero is equal to c1 e raised power minus lambda mu mu zero plus c2 e raised power plus lambda mu zero ٹھیک ہے جی اور یہ آ جیا تو یہ آ جیا c1 plus c2 this is zero this is zero and similarly y of pi یہ zero تھا تو یہ آ جا c1 raised power minus اس رنم میں نے چل لیا تھا mu لیا ہو ہے یا mu minus mu of pi plus c2 raised power square root of mu of pi ٹھیک ہے تو آپ اس کو اچھے انداز لکھنا چاہو تو e raised power minus mu of pi plus c2 raised power square root of mu of pi is equal to zero یہ یہ اقویشن ہے اور دونوں homogenous اقویشن ہیں اور اگر انتر دیترمینت بھی نان zero ہوتا ہے تو انتر solution ہو رہا تو میں انتر دیترمینت چیک کرتا ہوں تو دیترمینت اگر اس کا 1 1 e raised power minus square root of mu e raised power plus square root of mu ٹھیک ہے اور یہ اقویشن zero ہے دیترمینت کیونکہ یہ homogenous equation ہے c1 plus c2 is equal to zero اور c1 اور c2 یہاں پہ بھی یہ equal to zero ہے تو دیترمینت zero ہوگا اور اس کو جب میں صال پر رہا پاور square root of mu minus here is minus square root of mu this is equal to zero and then اس کو میں دونوں سائٹ پہ لے جاتا ہوں اس پہ minus square root of mu of course یہاں پہ بھی تھا of course پہ بھی میں صال لکھ نہ جاؤ گا اور باری کام یہاں پہ کر لیتا ہوں جائے جانے کے تو تو taking anti-large on both sides تو square root of mu pi is equal to minus square root of mu pi cancel رہے 2 square root of mu is equal to zero this implies mu is equal to zero mu میں minus lambda لیا تھا اور یہ lambda is equal to zero آپ نے کیا لے کے چلے تے لیتے 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 کو less than zero کے لیے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے لیتے ٹھیک ہے now the certain option is when lambda is equal to zero جی next پہ جب lambda is equal to zero تھا تب ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں lambda equal to zero ہے تو آپ کے پاس جو اس دی ڈی 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 آجیا تو y آجیا c 1 e is power 0 x پلاس c 2 جب repeated roots تو یہاں پہ x بھی آجاتا x is power 0 x and this is c 1 plus c 2 x to y of 0 is equal to 0 implies 0 is equal to c 1 plus c 2 into 0 this gives me c 1 is equal to 0 ٹھیک ہے and y of pi is equal to 0 this implies c 1 کو پہلے 0 کہ دی ہے 0 is equal to c 1 0 plus c 2 into pi اور pi تو 0 ہو سکتا this implies c solution was this phase which is again not acceptable because trivial solution solution but use nai to get some non trivial solution the only option is lambda is greater than 0 ھیک ہے تو lambda to jomai positive leta hon to jomai alterly equation d is equal to 0 to d is equal to minus lambda to d lombra plus minus i ہو t square root of lambda jay to jose solution hodra y of x is equal to c 1 sin square root of lambda x plus c 2 sin a cause square root of lambda x j ھیک اب c 1 c 2 ڈ value me tell it to set t y of 0 0 tha to 0 is equal to c 1 of sin 0 0 plus c 2 cross 0 1 this implies c 2 is equal to 0 0 0 0 0 so myra y of x are here myre pass c 1 sin root of lambda pi اب c1 کو 0 نہیں رکھنا چاہتا for non-trivial solution چونو میرا c2 تو پہلے 0 ہو چکے تو for non-trivial solution c1 must not be equal to 0 جی c1 کو 0 نہیں ہونا چاہیے this implies sine square root of lambda pi is equal to 0 جی sine square root of lambda pi is equal to 0 this is یہ کب 0 ہوتا ہے جب sin n pi آتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی 0 ہے اور یہ sine n pi آتا ہے میرے پاس تو سائن رویس لوں رہا تو square root of lambda pi is equal to n pi آتا ہے تو square root of lambda کی value آپ کے پاس n آتا ہے اس کو میرے اس سے ریفرنس ہے میں یہاں پہ n لکھنا ہوں تو میرا ہی نہیں حیال کیا آپ کو اتراز ہو رہا تو lambda n کی value آجی n square جی اس کی value میں یہاں اس solution میں ڈال دوں رہا اس solution میں سٹار رکھتا ہوں تو میرا جس y of x آجی رہا آجی رہا آجی رہا cn آجی رہا آجی رہاAwجم بودانری cr ع دےièrement مال رہا آجی رہا تPEắt گا ہوں وہ جو پیٹی ہم نے پڑی تھی کہ فر کی خاطر ہی مال یァی مال یا تمسے پر آجا دلای کسی کچھ کچھ ن پہل چا مہے ٹھ کی ٹھ کیاسوں ڈال شغرن رہا מא یہ فرنسلوب بھائیںیں سی ٹوچھا مغلق و آنن کی وعلیو منٹی و کروں تو ل pack Agent 1الندہ 2 4 اپن رییے نایüğ ہونا لیے شئل جو سےی ان کی فنشن آنے ہیں ساتیں کی واقعہ 간 اور ان اسیاری اور آئیڈ ہیں ، یہ ت burdens اعلیل تیویو خلاب ہے ج нагند ہے Rทی کن ہوتا ہے ایت سے علی تک ہے جه آپ کے اپن کی واقعت باشلی پاست ایک فائنل سلویشن آ ریا جو آپ کی given partial differential ordinary differential equation تھی یہ کام ہم نے پہلے بہت دفعہ کیا ہوئے بہت دفعہ I just repeat teledrast ہوا ہے اور اس لیے میں اس کو زیادہ deeply میں deep نہیں جاؤں گا کل انشاءاللہ ہم SL problem for partial differential equations کریں گے میں نے تھوڑا سابت کو اس سے ساتھ touch رہنے کی کوشش کی ہے کہ SL problem ہوتے رہے ہیں کوئی اتنے مشکل چیز نہیں ہیں regular SL problem basically بلکہ ایک کام والٹ رہتے ہیں میں ایک یہاں پہ ایک اور ایزمپل لیتا ہوں جس میں دی بائی ڈی آف ایکس انٹو ایکس ڈی وائی ڈی ایکس پلاس لیمڈا آور ایکس وائی اس اکول ڈیو اب دیکھیں گے میں میں نے پی آف ایکس کو وان بے ایکس لیا ہے آر آف ایکس کو میں نے ایکس لیا ہے اور کیو آف ایکس کو میں نے زیروں لے لیا ہے یہ اسے تھوڑا سا ڈیفیٹل شیپ میں آگیا ہے ٹھیک ہے اور اسی جو PlayStation 1 وائی ڈیش وائی دیش وائی جے ٹھیک הוא imagi x ٱپ ٹھیک ٹھیک ڈی ارج ٹھیک ڈی ٹھیک ارج وائی ڈیش یہ انٹرول ہے سٹارٹن ویلیو ہے ون اور انڈ ویلیو ہے ایڈیس پاور 2 پائی جی ایڈ ہوتا ہے 2.71 2.71 پاور 2 پائی تو اس کو آپ کے لئے لکھا سکتا ہے تو وہ انٹرول بنے گا آپ کے باس ٹھیک ہے اب اس پرابلم کو آپ نے سالو کرنا ہے اور اس اس لیمڈا اور میرا سجیشن ہے کہ آپ سفر لیمڈا لیٹر زیرو کے لیے آپ اس تو دیکھو اور آپ اس تو سالو کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بلکل آپ اس طرح کے لئے لکھا چکے ہو جیسے پچھلی ایزمبل میں نے آپ کو ترائی آپ اسی طرح سے اس لئے لکھا بھی آپ خود کرو گے ٹھیک ہے تو سوڈانٹس آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لکچر ختم ہوا ٹھیک ہے تو کل انشاءاللہ ہم آخری لکچر کے لئے آئیں گے اور اس میں ہم اس احساب پرابلم پارشل دفرنشل ایکویشنزو ڈیل کریں گے اور آئی ہوب کہ کل کا جو لکچر ہو گا وہ ہم اس دعا کے ساتھ حتم کریں گے کہ ہم نے جو پچھلے ایک اتیس پتیس لکچر میں ہم نے کام کیا ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کو میں آگین بتا رہا ہوں کہ ایسر پرابلم آپ اگر سپریشنہ ویریبلز آپ نے جتیناً اسے گروہ تھو ہونا ہوئے ہوں گے آپ دوبارہ اسے گروہ تھو ہوں تو یہ کام آپ پہلے کر چکے ہو جی جس ہم نے تھوڑا سا ان کو نئی شیپ میں ان کو دیکھنا چاہ رہے تھے بہت اسے پرابلم کی اپنی ویلیوز ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی ڈینیٹی ہے اسے پرابلی ہوں گے اور پر پارشل دفرینشل ایکویشن کے لئے ان کا پروٹوکول ہے اور اس پروٹوکول کو ہم نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے سو تلدہ کے لئے سوڑنس میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم کامی سوڑنس